بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم نازلین اکرام ایک صاحب ہیں جساوہ حب ان کا سوال ہے مفتی صاحب جنید نیم کا مطلب بتا دیں گزارش ہے جہاں دیکھا ہے صحیح مطلب نہیں جان پاتے ہم عربی لغات کے اعتبار سے یہ جنید جندن کی تصغیر ہے اور جندن کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں لشکر کے لیادہ اس کے معنی کے اعتبار سے جنید کے معنی ہوئے لشکر کی چھوٹی سی ٹکڑی جو لشکر ہوتا ہے لشکر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو جنید کہتے ہیں دراصل جنید نام کے بہت سے صحابی بھی گزرے ہیں جنید بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے جنید نام رکھنا یہ باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے معنی کے اعتبار سے بھلے ہی زیادہ اچھا نہ ہو لیکن نزبت کے اعتبار سے یہ نام بہت اچھا ہے چونکہ صحابی کا نام ہے اور صحابی کے نام کی صرف نزبت کافی ہوتی ہے اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے صدف ناز مفتی صاحب سرینہ نام کیا یہ صحابیہ کا نام ہے اس کا میننگ بتا دیں کیا رکھنا صحیح ہے سرینہ دراصل اس کے معنی آتے ہیں غلہ جو کھیتی تیار ہونے پر کاشتکار اپنے زمیدار کو اس کے حصے کے علاوہ بطور نظرانہ کے پیش کرتا ہے اس کو سرینہ کہتے ہیں یعنی جو کاشتکار ہوتا ہے جو زمیندار کو ایک تو اس کا حصہ دیتا ہے اس کے حصے کے علاوہ کھیتی کا کچھ غلہ بطور نظرانہ کے بھی اس کو دیتا ہے اس کو سرینہ کہتے ہیں باقی سرینہ نام کی کوئی صحابیہ یہ ہماری نظر سے نہیں گزری ہم نے کافی تلاش کیا علی صحابہ فی تمیزی صحابہ جس کے اندر صحابہ صحابیات کے نام ہیں اور اس کے اندر کافی تلاش کے باوجود سرینہ نام یہ کسی صحابیہ کا ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ معنی کے اعتبار سے نام رکھنا جائز ہے درستے رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے معنی وغیرہ نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے سرینہ کے براہ سنینہ صحابیہ کا نام گزرا ہے سنینہ سن پر پیش کے ساتھ اور نون کے ساتھ سنینا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صحاب کا سوال ہے عبداللہ خان السلام علیکم مفتی صاحب مسیرہ کے میننگز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ مسیرہ مسیرہ کے معنی آتے ہیں چلنے والی تو مسیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں جسے سائرہ بولتے ہیں اسی سے الفضہ آتا ہے مسیرہ تو مسیرہ کے معنی آتا ہے چلنے کے چلنے والی کے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں یا ازواج متاخرات رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بائی سے برکت ہے فقط واللہ خوال عالم